موسیقی موسیقی شفائیں دینے والا کون ہے مقدمے سے رہائیہ دینے والا کون ہے نظر و نیاز کے لائق کون ہے اوے مجھیاں والا کے لوگوں بندیالوی کہا ہے جس کا کھائیے بولو 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 جس کا کھائیے اسی کا گائیے دینے والا کون ہے تقسیم کس کے نام پہ ہوگا دودھ دینے والا کون ہے تقسیم کس کے نام پہ ہوگا روزی دینے والا کون ہے تقسیم کس کے نام پہ ہوگا میرے نبی کا پیغام تھا لائلہ لیکن نبی پاک کے متعلق یہ جملے استعمال نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے کون یہ جملے استعمال کرے اللہ نے فرمایا وَبَجَدَكَ ظَالًن فَحَدًا ایک معنی میں کرنے لگا ہوں عربی زبان بڑی عجیب زبان ہے عربی زبان کے لوگ کہتے ہیں زلل مَاو فِي الْلَبَن زلل مَاو فِي الْلَبَن جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں ملطان والے تو سیدھے نہیں جو کر دے زلل مَاو فِي الْلَبَن جب دودھ میں پانی ڈالا پانی دودھ میں گم ہو گیا زللہ کا مینہ گم ہو گیا زللہ کا مینہ گم ہو گیا وَبَجَدَكَ ظَالًن فَحَدَا اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر نبوت کے ملنے سے پہلے تو مجھ تک پہنچنے کے لیے پریشان پھرتا تھا میں نے اپنے تک آنے کا راستہ دکھا دیا وَبَجَدَكَ ظَالًا فَحَدَا یہ ہے مقام محمد الرسول اللہ عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کس کی شان بیان ہو رہی ہے کس کا مقام بیان ہو رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اِنَّا عَاتَ وَإِنَا قَلْكَ اُسْرَ فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَر کس کا مقام بیان ہو رہا ہے کس کا مقام بیان ہو رہا ہے قَدْنَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاحًا وَمَا هَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا هَرْسَلْنَاكَ اِلَّا قَافَةً لِلْنَّاسِ بَشِیرًا وَنَزِيرًا يَا اَيُّهَ النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا یہ کس کا مقام بیان ہو رہا ہے بولو بولو یہ قرآن نے کیا بیان کیا میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے نبی کی عظمت کیا ہے میرے نبی کا عدب کیا ہے میرے نبی کا احترام کیا ہے یہ پہلا مضمون ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوا اور دوسرا مضمون جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا اس کو کہتے ہیں پیغام محمد الرسول اللہ صل اللہ اور کانفرنس کا عنوان کیا ہے بولو پیغام سید القائنات نبی پاک نے پیغام کیا دیا نبی پاک منوانا کیا چاہتے تھے نبی پاک لوگوں سے اقرار کس مسئلے کا کروانا چاہتے تھے میرے نبی کا بیان کیا تھا میرے نبی کی دعوت کیا تھی میرے نبی کا پیغام کیا تھا قرآن پاک نے بیان کیا سب سے پہلے صورت فاتحہ میں ایعا کا نابودو ایعا کا نابودو و ایعا کا توجہ چاہوں گا آپ کی ذرا میری طرف توجہ رکھیں مقصودی جو ہمارا عنوان ہے ایک معنی کرنے لگاوں آپ بتائیں گے میں نے مینہ صحیح کیا یا غلط کیا آپ بتائیں گے ایعا کا نابودو ہم تیری عبادت کرتے ہیں و ایعا کا نستائی اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں پھر سوچ لاؤں ایعا کا نابودو ہم تیری عبادت کرتے ہیں و ایعا کا نستائی اور ہم تجھ سے مدد مانتے ہیں غلط یہ کب ہوتا جب لفظ یوں ہوتے نابودو کا و نستائی نو کا پھر مانا اس طرح کرتے ہیں نابودو کا و نستائی نو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تجھ سے مدد مانتے ہیں پھر یوں مینہ ہوتا یوں لفظ ہوتے ہیں یہاں لفظ کیا ہے ایعا کا نابودو عربی کا قائدہ ہیں پہلے فیل ہوتا ہے پھر فائل ہوتا ہے پھر مفہول ہوتا ہے کلام اس طرح چلتی ہیں یہاں اللہ نے مفہول کو تیسرے درجے سے اٹھایا اس کو پہلے کر دیا فیل فائل کو پیچھے کر دیا ایعا کا مفہول مقدم کر دیا نابودو فیل فائل مؤخر کر دیا ناہب کا امام رضی کہتا ہے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے فائدہ حصر کا ہوتا ہے حصر ہی کا مینہ دیتا ہے ایعا کا نابودو ہم تیری ہی بولو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایعا کا نستائیل اور ہم تجھ ہی سے ہی کیا ہے ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں یہ ہی کیا ہے تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ ہی کیا ہے اوہ بولتے نہیں یہ کیا ہے یہ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے یہ ہی کیا ہے میں بتاؤں ہی کیا ہے یہاں یا اللہ مدد ویہاری میں جا کے یا علی مدد یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہاں یا اللہ مدد سڑک پہ یا پیر مدد یہ ہی ہے یہاں یا اللہ مدد سڑک پہ جا کے یا رسول اللہ مدد یہ ہی ہے میری بھی پکارے کسی اور کی بھی پکارے میری بھی عبادت کسی اور کی بھی عبادت میرے بھی سجدے کسی اور کے بھی سجدے یہ ہی ہے یہ ہی ہے میں بھی داتا کوئی اور بھی داتا میں بھی گنج بخش کوئی اور بھی گنج بخش میں بھی دستگیر کوئی اور بھی دستگیر میں بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اور کوئی اور بھی کھوٹی قسمت ہے تو میں نہیں نعرہ لگاتے لوگ بری بری امام بری کہو آگے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ بری امام جو ہے اسلام آباد میں وہ بندے کی کھوٹی قسمت ہوتی ہے وہ بری امام کھوٹی قسمت کو کیا کر دیتا ہے کھری کر دیتا ہے میرا بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ تو مانتے نہیں ہیں نوجوان طبقہ جو ہے وہ میری بات کو درہ غور سے سنیں چاہے وہ اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا فری کے مخالف سے تعلق رکھتا ہے کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی عداوت نہیں ہے کوئی زج نہیں کرنا ہٹ نہیں کرنا تنقید نہیں کرنی فتوہ نہیں لگانا کچھ بھی میں نے نہیں کہنا ہے کسی فرقے کو میری یہ عادت ہی نہیں ہے زج کرنا ہٹ کرنا یا اس طرح کی بےہودہ اور لایانی گفتگو کرنا صرف نوجوانوں کو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں اوے لوگوں میں نے